رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا احسان قرار دے رہا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا احسان مانتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑا بجٹ لے کر نہیں آئے تھے کہ اللہ نے بھیجا ہو کہ آپ نے میرا دین غالب کرنا ہے تو بتائیں کیا چاہیے تو کہیں جناب اتنی بڑی فوج اور اتنے ایکوپمنٹ چاہیے اتنا اسلحہ چاہیے اتنے گھوڑے چاہیے اور اتنے لوگ ہوں اور اتنا پیسہ ہو تو میں اس دین کو غالب کر سکتا ہوں آپ تن تنہا تشریف لائے ہیں خالی ہاتھ اور آ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی آسمان سے وحی آئی آپ نے وحی کی اتباع کی جیسے جیسے رب فرماتا گیا وہ عمل کرتے گئے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی پیروی کی جس سے منع کیا اس سے رک گئے جو شریعت دی اس کو آگے پہنچایا اس میں اضافہ نہیں کیا اور جو آسمان سے آیا اس میں کمی نہیں کی بلکہ اس کو ایز ایٹ ایز آگے پہنچا دیا اور جو کسی کو بتایا اس پر عمل کر کے دکھایا جو بات کی اس کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے چند سالوں میں اسلام کو غالب کر دیا چند سو لوگوں کی جانے گئیں اور پورے علاقے میں امن ہو گیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسا کوئی نمونہ نہیں ایسی کوئی مثال نہیں ایسی کوئی صیرت نہیں کہ کسی عزم والے نے کسی سوچ والے نے کسی دین والے نے زیرو سے کام شروع کیا ہو اور بیس سالوں میں آپ کی نبوت کے تئیس سال ہیں مگر کام آپ کا بیس سال ہے بیس سالوں میں چند سو کی کیجوالٹی کے بعد پورے علاقے میں امن آ گیا ہو سکون آ گیا ہو معیشت کے مسائل حل ہو گئے ہو معاشرت کے مسائل حل ہو گئے ہو سیاست کے مسائل حل ہو گئے ہو کوئی مسئلہ باقی نہ رہا ہو اور وہ تن تنہا آئے ہو کوئی بجٹ نہیں لگا ہو اس پہ ایسی کوئی مثال دنیا میں ہے نہیں